بسم اللہ الرحمن الرحیم مقامی حکومتوں کے انتخابات کسی حکومت کی کارکردگی دیکھنے کے لیے نہ صرف بہترین تیمانہ ہوتے ہیں بلکہ عوام کی حکمرانوں سے متعلق رائے بھی انہی الیکشن کے ذریعے سامنے آتی ہے کنٹرونمنٹ بورڈ کی الیکشن کسی جانت کا انتخابی عمل تھا اس میں ووٹرز نے میلے جلے رجحان کا اظہار کیا بارہ ستمبر دوہزار اکیس کو کنٹرونمنٹ بورڈ الیکشن کا انتخابی میدان سجا پر ملک بار کے باتالیس کنٹرونمنٹ بورڈ میں دو سو بارہ وارڈ میں ہارڈیس کا حقاستہ آ چکا ہے جو تو انتخابی دنگل میں کسی کی ہار اور کوئی جیت کا اعلان کرتا ہے مگر اس الیکشن میں حکومت اور اپوٹسن جماعتیں اپنی اپنی فضا کا پرچم براند کیے ہوئے ہیں حکمران جماعت کو چار بڑے کنٹرونمنٹ لاہور پشاور راوٹمینڈی اور ملتان میں شکست ہوئی جبکہ کراچی اور گجرہ والا سے پی ٹی ایکسریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی کراچی کی صورتحار میں دلچسپ تبدیلی دیکھی گئی کہ سیندھ کی حکمران جماعت ووٹوں کے اعتبار سے پہلے نمبر پر تھی جبکہ نشیستوں کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر رہی اس تحقیقی ریبورٹ میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ اہم کانٹرونمنٹ بورڈ میں گزشتہ الیکشن کے مقابلے میں کیا تبدیلی دیکھنے میں آئی اور رائے آمہ میں کون سے عوامل نے کیا کردار ادا کیا حکمران جماعت کے قومی اسمبلی کے حلقوں میں بھی حکومتی پارٹی کو سکس کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے کل نشیستوں کا ایک چوتھائی آزاد امیدوار کامیاب ہوئے اہم کانٹرونمنٹ کارین کی نظر کراچی کانٹرونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں کیا ہوا کراچی میں جو کانٹرونمنٹ بورڈ شامل ہیں ان میں کراچی کانٹرونمنٹ کلیفٹن کانٹرونمنٹ منورہ کانٹرونمنٹ ملیر کانٹرونمنٹ فیصل کانٹرونمنٹ اور کرنگی کریک کانٹرونمنٹ شامل ہیں کراچی کانٹرونمنٹ کے پانچ وارڈ سے چالیس امیدواروں نے حصہ لیا فیصل کانٹرونمنٹ کے دس وارڈ میں اٹھاسی امیدوار ملیر کانٹرونمنٹ کے دس وارڈ سے باون امیدوار کلیفٹن کانٹرونمنٹ کے دس وارڈ سے ایک سو پانچ امیدوار قرنگی کریک کنٹرونمنٹ کے پمچ وارڈ میں انچاس امیدوار جبکہ منورہ کنٹرونمنٹ کے دو وارڈ میں چھے امیدوار میدان میں اترے تھے بارہ ستمبر دوہزار اکیس کو ہونے والے انتخابات میں کراچی کے چھے کنٹرونمنٹ بورڈ کے بطالیس وارڈ میں الیکشن کا انعقاد ہوا الیکشن میں مختلف سیاسی جماعتوں اور ازاز امیدواروں سے میں تین سو پچاس امیدوار میدان میں تھے انتخابی ندائد کے مطابق تحریک انصاف نے چودہ پیپل پارٹی گیارہ جماعت اسلامی پانچ جبکہ مسلم لکنون اور متحدہ قومی محمد نے تین تین نشیستیں اپنے نام کی یاد رہے کہ چھے ازاز امیدوار بھی یہاں سے کامیاب قرار پائے اسی طرح اگر ووٹ بینک کی بات کی جائے تو پیپل پارٹی نے کراچی کے تمام کنٹرونمنٹ سے بائیس ہزار ایک سو اکتیس تحریک انصاف نے بیس ہزار چھے سو اتالیس جماعتی اسلامی سولہ ہزار آٹسو ستارہ ایم کیون دس ہزار نام سو ستر اور مسلم لکنون نے چار ہزار ساتسو پانچ ووٹ حاصل کی ہیں دو ہزار پندرہ کنٹرونمنٹ بوٹ کے الیکشن کے بات کی جائے تو تب کی پارٹی پوزیشن کے مطابق متحدہ قومی محمد تیرہ نشیستوں کے ساتھ پہلی نمبر پر تھی جو مجودہ ندیجے کے تحت صرف تین نشیستوں تک محدود ہو گئی ہے نولک پانچ نشیستوں کے ساتھ دوسرے طریقہ انصاف چار سیٹوں کے ساتھ تیسرے اور پیپر پارٹی تین نشیستوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر تھی جماعتی اسلامی نے دو جبکہ ساتھ ازاد امیدوار بھی کامیاب قرار پائے تھے دو ہزار پندرہ اور دو ہزار اکیس الیکشن کا تقابل کیا جائے تو جنچسپ صورتیا سامنے آتی ہے کہ ماضی میں کراچی کنٹرولمنٹ سے سب سے زیادہ نشیستیں لینے والی ایمکیو ایم اب کسی بڑے مقابلے میں نظر نہیں آئی گزشتہ انتخابات میں ایمکیو ایم نے سنگ کے تمام کنٹرولمنٹ کی چوتالیس میں سے انہی نشیستیں حاصل کی تھیں جن میں کراچی کی تیرہ نشیستیں تھیں جبکہ ہیدر آباد کی داس میں سے چھ نشیستیں پر کامیاب قرار پائی تھی پیپر پارٹی کو کراچی کی ووٹ بینک کی جانب سے پتجرائی ملی اور وہ تین نشیستوں سے بارکر گیارہ نشیستیں پر کراچی کی نمائندگی کر رہی ہے اسی طرح سب سے زیادہ کامیابی تحریک انصاف نے حاصل کی اور ماضی کے مقابلے میں یہاں سے دس نشیستوں کے اضافے کے ساتھ نمائندہ جماعت ہے مسلم لیٹن کی نون کی نمائندگی میں دو نشیستوں کی کمی ہوئی جبکہ جماعتی اسلامی ایک نشیست کے اضافے کے ساتھ سامنے آئی ہے کنٹرونمنٹ بورڈ الیکشن کراچی کے نتائج پیپر پارٹی دو ہزار پندرہ تین دو ہزار اکیس گیارہ سات نشیستوں میں اضافہ ہوا تحریک انصاف دو ہزار پندرہ چار نشیستیں دو ہزار اکیس چودہ نشیستیں دس نشیستوں میں اضافہ ہوا متحدہ قومی مومنٹ دو ہزار پندرہ تیرہ نشیستیں دو ہزار اکیس تین نشیستیں دس نشیستوں میں کمی ہوئی مسلم لیٹنون دو ہزار پندرہ پانٹ نشیستیں دو ہزار اکیس تین نشیستیں دو نشیستوں میں کمی ہوئی جماعت اسلامی دو ہزار پندرہ دو نشیستیں دو ہزار اکیس تین نشیستیں ایک نشیست میں اضافہ ہوا ازاد امیدوار دو ہزار پندرہ سات نشیستیں دو ہزار اکیس چھے نشیستیں ایک نشیست کام ہوئی لہور کنٹرونمنٹ بورڈ میں کیا کچھ بدلا جلا لہور میں دو کنٹرونمنٹ وارٹن کنٹرونمنٹ اور لہور کنٹرونمنٹ شامل ہیں لہور کنٹرومنٹ کے دس وارڈ میں ایک سو گیارہ امیدوار جبکہ وارٹن کنٹرومنٹ کے دس وارڈ میں ایک سو اٹھاون امیدوار انتخابی عمل کا حصہ بنے بارہ ستمبر دوہزارٹیس کو ہوننے والی انتخابات میں حکمان جماعت طریقہ انصاف کو بڑا تشکر لگا اور دونوں کنٹرومنٹ سے صرف تین نشیستوں پر کامیابی ہوئی لہور کنٹ کے دس وارڈ میں سے چھے پر مسلمی قنون کامیاب ہوئی جبکہ تین نشیستوں پر تحریک انصاف اور ایک ازاد امیدوار کامیاب قرار پایا اسی طرح وارڈن کنٹ میں مسلم لیگ نواز نے کلین سویپ کیا اور دس میں سے نو نشیستوں پر کامیابی حاصل کی اور ایک نشیست پر امیدوار کی وفاعت کا بات الیکشن کے اقاد نہیں ہو سکا ووٹوں کی بات کی جائے تو مسلم لیگ نواز نے کنٹرومنٹ کے انی وارڈ میں سے 63,999 ووٹ حاصل کیے تحریک انصاف نے 44,565 ووٹ حاصل کیے ازاد امیدواروں نے مجموعی توکر 25,854 ووٹ لے کا تیسرے جبکہ کالہ دن تحریک لبیق پاکستان بھی 12,336 ووٹ حاصل کر کے 24 نمبر پر تھی پیپر پارٹیج 4,702 کافلیگ 4,660 ووٹ اور جماعت اسلامی 3,504 ووٹ حاصل کر سکی 25 اپریل 2015 کا ہوننے والی انتخابات کے پارٹی پوزیسن کے مطابق مسلم لیگ نواز کل 20 میں سے 14 اور پیٹی اے 6 نشستیں اپنے نام کر سکی تھی دونوں انتخابات کا تقابل کیا جائے تو تحریک انصاف کی مقبولیت میں 50% کمی دیکھنے میں آئی ماضی میں جو 6 نشستیں اب 3 نشستوں تک مدود ہو گئی ہیں دوسری جانب مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور وہ چودہ سے بار کر اب 15 نشستوں پر براجمان ہے امامی مقبولیت کا اس چارٹ کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ لاہوری امام پیٹی اے کی کارگردگی سے مطمئن نہیں ہے زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو تحریک انصاف سبائی اور مرکزی حکومت کے ہوتے ہوئے گراؤن پر اپنے انتظامی دہانچہ مضبوت نہیں کر سکی یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا کہ مرکز اور صوبہ میں اختلافات کی خبروں کے پیشے نظر ایسی ہی سرکتہار مقامی سطح پر بھی نتائج کی صورت میں سامنے آ رہی ہے یہ سوال بھی اپنے جگہ موجود ہے کیونکہ پیپل پارٹی اور جماعت اسلامی سمیت کوئی اور جماعت یہاں ایک نشست بھی حاصل نہیں کر سکی جبکہ انہیں علاقہ میں جماعت اسلامی مدھبی اور سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں کنٹرونمنٹ بورڈ الیکشن لہوڑ کے نتائج تحریک انصاف دو ہزار پندرہ چھے دو ہزار اکیس تین تین نشستوں میں کمی ہوئی مسلم لگ نون دو ہزار پندرہ چودہ دو ہزار اکیس پندرہ ایک نشست میں اضافہ ہوا آزاد دو ہزار پندرہ کوئی بھی نہیں اور دو ہزار اکیس ایک ایک نشست میں اضافہ ہوا اور ایک الیکشن ایک وارڈ میں الیکشن ملتبی ہوا پشاور کنٹرونمنٹ بورڈ میں کیا کچھ بدلا پشاور کنٹرونمنٹ بورڈ کے پانچ وارڈ میں انتخابات منقد ہوئے ان میں کل پنٹالیس امیدوار ایک دوسرے کے مددے مقابل تھے بارہ ستمبر دو ہزار اکیس کو انتخابات میں وفا کی جماعت طریقہ انصاف کو اپنے ہی ہم گراؤنڈ سے سب سبرا جٹکہ لگا انتخابی نتائج کو مطابق پیپل پارٹی نے دو طریقہ انصاف نے ایک ازاد امیدوار ایک جبکہ عوامی نشنل پارٹی نے بھی ایک نشست پر امیدان مار لیا دو ہزار پندرہ اور دو ہزار اکیس دونوں انتخابات کا تقابل کریں تو پیپل پارٹی طریقہ انصاف کے گارسے اس انتخاب میں دو نشستیں لینے میں کامیاب رہی جبکہ پیٹی آئی کی مقبولیت کے قراب میں کمی عوام کا حکومت کے پالسیوں پر عدم اعتماد رہا وار نمبر پانچ سے پیٹی آئی میدوار سید سیٹھی تین سو تین تین سو تیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ اس وار کا ٹرن آٹس ستائیس فیصد دوسرے چار وار کا ٹرن آٹس پر سب سے کم تھا عوامی نشنل پارٹی کا میدوار انجینئر فیضان خان گیارہ سو اٹھائیس ووٹ لے کر کامیاب ہونے والے میمبر ہیں جنہوں نے پشاور کنٹرونمنٹ میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے پشاور کنٹرونمنٹ بورڈ میں سیاسی پارٹیوں کے ووٹ بینک کا دائزہ لیں تو پاکستان پیپر پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے پیپر پارٹی نے کنٹرونمنٹ بورڈ پشاور کے انتخابات میں مضموئی طور پر بائیس سو اٹھتیس ووٹ حاصل کر کے پہلے نمبر پر رہی اسی ذرا عوامی نیشنل پارٹی اکیس سو پانچ ووٹ حاصل کر کے دوسری نمبر پر پاکستان طریق انصاف نے دو ہزار بٹالیس ووٹ حاصل کر کے تیسری نمبر پر رہی جماعت اسلامی نے سا سو چاریس ووٹ لے کر ووٹوں کے لحاظتے چوتھی پوزشن پر رہی اللہ حق پر تحریک نے دو سو تیریانوے مسلم نون نے دو سو ہی کرتیس قومی وطن پارٹی نے ایک سو ستارہ راہ حق پارٹی نے پرچانوے اور جماعت جمعیت علماء اسلام نے تیری سوٹ حاصل کیا کنٹروننٹ بورڈ الیکشن پشاور کے نتائج طریق انصاف دو ہزار پندرہ دو نشست دو ہزار اکیس ایک نشست ایک نشست میں کمی ہوئی پپر پارٹی دو ہزار پندرہ ایک نشست دو ہزار اکیس دو نشست ایک نشست میں اضافہ ہوا جماعت اسلامی دو ہزار پندرہ ایک نشست دو ہزار اکیس کوئی نشست نہیں ملے عبامی نیشنل مارٹن دو ہزار پندرہ زیرو نشیست دو ہزار اکیس ایک نشیست ایک نشیست حاصل کی ازاد امید وار دو ہزار پندرہ ایک نشیست دو ہزار اکیس ایک نشیست نشیستوں کی تعداد ایک ہی رہی اللہ حافظ